شب برات کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس رائعات میں رزق اور عمر کی تقسیم کے متعلق اور باقی اصاب سے مروی احادیث کیا ہے؟ شابان کی نصف یعنی پندرہ شابان کو شب برات کہا جاتا ہے یعنی ایسی رائعات جس میں مخلوق کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مخلوق کو گناہوں سے بھری کر دیا جاتا ہے کم و بیش دس صحابہ کرام اس سے متعلق آدیث منقول ہے حضرت علیہ صلی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اس رات میں عباد کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو اور اس رات سورج گروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنے بندوں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی کون جو اپنے گناہوں کی بخشش کروائے کون ہے جو رزق میں وسط طلب کرے کون مسئبت زیادہ ہے اور جو مسئبت سے چھٹکا رہ حاصل کرنا چاہتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ شعبان کی پندروی شعب میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی دیکھا کہ آپ آل علام جنت البقی یعنی قبرستان میں ہیں پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی پندروی رات ہے اس رات اللہ پاک آسمان و دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد سے بھی زیادہ منہگاروں کی بخشش فرماتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دوارہ دن نہیں ہوتی جمعہ کی رات رجب کی پہلی رات شعبان کی پندروی رات عید الفتر کی رات اور عید الازہا کی رات پہلا کلام ان احادیث کریم کریمہ اور اصحاب کرام رضی اللہ عنہ بزرگان دین کے عمل سے اس رات میں تین کام کرنا ثابت ہے قبرستان جا کر مردوں کے احسال سواب اور مغرد کے لئے دعا کی جائے لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مورکہ میں صرف ایک مرتبہ شب بارات میں جائے ہیں جنت البقی جانا ثابت ہے اس لئے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع اسنت کی نیت سے چلا جائے تو عجر سواب کا باعث ہے لیکن پھول پتیاں چادر چڑھوائے اور چادر کا احتمام کرنا ہر سال جانے کو لازم سمجھنا اس کو شب بارات کے ارکار میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے سراسر غلط ہے دوسرا کام اس رات میں نوافل تلاوت زکر اذکار کا احتمام کرنا اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تناوی مطلوب ہے یہ خلوت کی عبادت ہے اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اسے موقع کو قریمت جانے نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں یہ فضلت والی راتیں شور اور شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں بلکہ گوشت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استعار کرنے کے لئے قیمتی لمحات ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچائیں تیسرا کام دن میں روزہ رکھنا بھی مستحسب ہے ایک تو اس بارے میں عزت علی صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ آیا میں بیض یعنی تیرہ چولہ اور پندرہ کے روزوں کا احتمام فرماتے تھے لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اثر سواب ہوگا باقی اس رات میں پٹاکے بجانا آتش بازی کرنا یہ سب خرافات اور اثراف میں شامل ہیں شیطن ان فضولیات میں انسان کو مشکول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے اور یہ شیطن کا اصل مقصد ہے اس لئے جہاں تک اور جتنی عبادت ثابت ہے اتنی تو کر سکتے ہیں مگر اس سے زیادہ بدعات کرنا اور یہ رسم میں اپنانا ہرگز ثابت نہیں اور اتنا ہی ان کو اپنا سکتے ہیں بلکہ ان سب سے بچنا چاہیے